نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس فیکٹ آن میں ہوں آپ کے ساتھ دیویانشو جیسوال آئی پیل دوہزار بائیس کا بیسوہ میچ راجستان کے رجوارے بنام لخنوں کے نواب اس میچ میں رومانچ بھرپور رہا آخری اوور تک یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون بازی مار جائے گا راجستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 165 رن بنائے جس کے جواب میں لخنوں سوپر جائنٹس آخری اوور تک میچ میں رہنے کے بعد تین رنوں سے پیچھے رہ گئی آخری اوور میں بنانے تھے پندرہ رن اور سامنے تھے مارکس سٹوینیس جیسے دھاکڑ آل راؤنڈر جو اچھے فارم میں دکھ رہے تھے پر آخری اوور کرنے آتے ہیں مدرپردیش کے ریوہ زلے کے رہنے والے کلدیپ سین جن کے اوپر پندرہ رن کا دباف تھا یعنی کی پندرہ رن انہیں اس اوور میں بچانے تھے اور سامنے تھے مارکس سٹوینیس پر اس کے بعد کیا ہوا یہ آپ سب ہی کو پتہ ہے کلدیپ سین نے نہ کیول پندرہ رن ڈیفینڈ کیے بلکہ ساتھ ہی ساتھ راجستان کو اس جیت کے ساتھ ٹیبل ٹاپر بھی بنا دیا جہاں آخری اوور میں مارکس سٹوینیس کے پاس پندرہ رن بنانے کا موقع تھا پر وہ صرف بارہ رن ہی بنا پائے اور اس طرح راجستان رویلز تین رنوں سے یہ میچ جیت گئی پہلی چار بولز پر کلدیپ سین نے ماتر ایک رن دیا تھا حالانکہ آخری کی دو گیندوں پر چوکے اور چھکے کے ساتھ مارکس سٹوینیس نے لکنو سپر جائنٹس کی پاری کا انت کیا اور اس طرح راجستان رویلز تین رنوں کے ساتھ میچ جیت کر ٹیبل ٹاپر بن گئی اب آپ کو بتاتے ہیں کلدیپ سین کے بارے میں جہاں کلدیپ سین جو نام کل میچ میں گونچتا رہا چار اوور کے اپنے سپیل میں پیتیس رن دے کر ایک وکیٹ لیا جو وکیٹ تھا دیپا کھڑڈا کا وہ بھی تھا کلین بول پچیس سال کے کلدیپ سین جن کو راجستان رویلز نے آئی پیل دوہزار بائیس کے میگا آکشن میں بیس لاکھ کے پرائیس پر خریدا تھا جن کا فرس کلاس اور ٹی ٹوینٹی کھیلنے کا انبھو ہے اور ساتھی ساتھ مدرپردیش کی ریوہ زلے میں ان کے فادر کی سلون کی ایک چھوٹی سی شاپ ہے وہیں اگر بات کریں ان کے کرکٹ کے کریئر کی تو انہوں نے آٹھ سال کی چھوٹی سی عمر میں اپنا کرکٹ کا کریئر سٹارٹ کیا تھا اس کے بعد دوہزار اٹھارہ میں راجستان کی طرف سے رنجی ٹروفی میں ڈیبیو کیا آپ کو بتا دے کہ کلدیپ سین کی خاصیت ہے آؤٹ سوینگر اور ساتھی ساتھ وہ لمبے لمبے چھکے بھی مار سکتے ہیں ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دے کہ ان کے سولہ پرثم شرینی میچ یعنی کی سولہ فرس کلاس میچز میں چموالیس وکٹ ان کے نام ہے اور ٹی ٹوینٹی مقابلوں کی بات کی جائے تو انیس مقابلوں کا انہیں ایکسپیرنس ہے اور اس میں انہوں نے تیرہ وکٹ چٹکائے ہیں وہیں بات کرے گا لسٹ کریئر کی تو چار وکٹ ان کے نام ہیں تو یہ تھے کلدیپ سین جنہوں نے کل راجستان روائلز کے طرف میچ کا پاسا پلٹا اور مارکس سٹوینیز جیسے دھاکڑ بلیباس کو پندرہ رن نہیں بنانے دیئے آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور ساتھی ساتھ آپ کی کیا رائے ہیں کلدیپ سین کے بارے میں کیا وہ بھارت کا بھوش بن سکتے ہیں وہ بھی آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے ساتھی ساتھ سپورٹس فیکٹ کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے